السلام مدد لبائے گیا حسین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی ہے اس وقت ہم نجم سے کربلا جا رہے ہیں شب جمعہ سلمان جعفری اور کیوی ایملی کی طرف سے بس جو ہے کربلا میں منجلس کی جائے گی اور بس صدیقہ ہماری بہن ہے ان کی طرف سے ہے اور ان کے مرحومین کی طرف سے میں آج کو آپ کو بتا دوں ہمارے پیری بس کا فائدہ کیا ہے اور ایک موجزہ جو آپ کو سنانا چاہوں گا ویڈیو آخر تقریق کی گا شب جمعہ چیلوم کے ایام ہیں اور بہن کے کربلا کے راستے موقف لگ رہے ہیں آپ سب کے لئے بہت ساری دعا ہے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی ہے جو آخر تکھی گا اور موجزہ سنی گا دل خوش ہو جائے گا آپ کا لبائے کیا حسین اور جن مومنین مومنہ نے میرے اوپر ذمہ لگایا کہ ہمیں کربلا میں اور جہاں جہاں پہ جائیں دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے دعا ہوں لبائے کیا حسین یہی وہ راستہ ہے جہاں سے مومنین بیدل جاتے ہیں کربلا نجم سے کربلا جا رہے ہیں آپ سب کے لئ یہ بہت ساری دعا ہیں جنہوں نے بس کرا کے دیا جنہوں نے کربلا میں نبی لنگر نیاز حبیر میں ایسا لیا ان کے لئے دعا اور اس سے پہلے جس نے کیا سب کے لئے دعا دعا لیمحمد صلوات اکنی سفر کے سلامتی کی واسطے زیارت کی مقبولیت کی واسطے اور جملہ مومنی مومنہ جنہوں نے ہمارے فرق التماس کی ہے دعا ان کی دعا کی مسجابی کے واسطے باوازے بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ جنہت کا راستہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں ہر شب جمعہ جس طرح ہم جاتے ہیں کربلا نیش میں آئیہ میں بہارم تھے ہزار کے دن تھے نہیں جا سکے تو یہ بس کا سلسلہ جو ہم نے نجم سے کربلا کا شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم مومنین کی طرف سے اور ان کی مرہومین کی طرف سے اور ان کی رزق کی بسد کی اور ان کی نیاقت میں متحارت کرتے ہیں یہ نیاز سبیل کرتے ہیں آپ کے سامنے سارے سلسلہ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم پس لے کے جا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اور ہمارے اس سفر سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو یقینا ہم اپنے خلوص کے ساتھ یہ سارا کام انجام دیتے ہیں اور اب واضح کر دیتے ہیں کہ یہ لندر یہ نیاز یہ سعودی یہ بس تمام چیزیں میری طرف سے نہیں مونین کی طرف سے ہیں تو یہ واضح رہے کہ جن کی نیابت میں ہیں اور ان کی طرف سے ہم زیارت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو میں ایک باتیہ سنانا چاہتا ہوں جو آج تکریباً میں جب اٹھا نین سے تو ایک مومنہ نے مجھے ببایا کہ آپ جو فری بس لے کے جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کہ ہن ڈی بی شریفہ کے مرزے پر دو مرتبہ تس لے کر جائیں اور بار بار اپنی ویڈیو میں بار بار آپ نے اگر دیکھی ہوگا اس میں مدف اور متوجب ہوا ہے بی بی شریفہ کے موجزات سے جس سے آپ بھی واقف ہیں محرات میں رہنے والے آپ اپنے پاکستان ایڈیا کے مومنین کے علاوہ آپ عراق کے مومنین جو آتے ہیں ان سے بھی بی بی شریفہ سلام اللہ علیہہ کے موجزات آپ سنتے ہوگے اور یہ جو واقعہ ہے آپ سنیے گا اگر اس کے بات پھر میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر کے بتاؤں گا ایک بہن ہے اس کی وائی سے میں آپ کو سناتا ہوں سلام اللہ علیہہ بھائی ہم نے نا میری نا کے بڑی سیسٹرہ ممکی نا امار ہے بڑی ماشاء اللہ بی ساہ تو انہے نا یعنی کہ تیل ریکٹروں نے کہا کہ بون کیمسر ہوگیا پھر انہوں نے کہا کہ ہل سی می اپلا یعنی ہمیں کافی بہت پریشانی دیئی ہے تو ہمیں نیب سے آپ کا ساچ کیا تو ہمیں یہی ہے بی بی شریفہ انہیں ہی لائے لائے مریز ممکی نا مبی پوری ہو جاتی ہے ہم نے وہی منت مانی تھی یعنی سات کتب جلد گئے تو نا الحمدللہ ڈاپس کے پہلے بہت سار رپورٹیں سب رپورٹ میں یہی آیا کہ یہ تھا سینی آیا پڑا لیکن نا جب انہوں نے لاس رپورٹ کی ہم نے یہ منت مانی گئے تو اس کے بعد اس کی ساری رپورٹس کلیر آئی ہے لاس رپورٹ کلیر آئی ہے تو انہوں نے بولا کہ آپ نے ایسا کیا کام کی یہ تو موئی سے ہو گیا ہے کہ حالا کہ اس کو ایک سال ہو گیا ہمیں بتا ہی نہیں تھے اس مرز کا اس کے سار کے پار بھیر گیا تھا ہمیں بتا ہم نے چاہاں کمزوری ہے اس وجہ سے تو الحمدللہ ڈاپس شریف نے ہماری منت پوری کی تھی تو ہمارا مریز نا یعنی سی اتیاب ہو گیا تو جس نے ہم نے تقریب میں سات محرم کوئی منت مانی تھی اور دس ویں محرم کی رات کونا آئی یعنی مجھے یعنی اپنی بیان کے لیے منت مانی تھی تو مجھے خواب آیا کہ اپنی بیشریفوں کے مزار پینر لگا رہے ہیں تو ہمیں تو وہ خوش ہوئی کہ ہم نے تو منت مانی ہے اور ہماری سکھ کا بینر لگیا ہے تو اس میں جسے ہم نے پھر ہوئی آپ سے رابطہ کرنا تھا کہ آپ ہماری پلیز ہیلپ کر دیں کہ ہمیں پتہ چاہے جائے کہ یہ بینر لگے کس طرح ہمیں بھی شاکر بھائی ان کی اتنے نوبت آ دی تھی کہ میرے سیسر کا بلائڈ بلکل فور پوائنٹ پہ چلا گیا تھا بلکل فور پوائنٹ پہ جب گیا تو اس کے لگ پرٹیشن بہت ہی لوگ رہی ہے ہوسپیٹر میں دو مغالم کو ایڈمیٹ ہو گئی تھی اور وہ خل راہ کوئی واپس آئی ہوسپیٹر سے چھٹے گئی تھی ہے سرکاری ہوسپیٹر ہے وہاں پہ ایڈمیٹ رہی ہے اپنے سی ایم ایسلام آباد پہ تو اس کا فور پوائنٹ پہ بلائڈ تھا تو اب اس کا ماشاءاللہ اس کا نائن پوائنٹ بلائڈ آ رہی ہے تو اب یہ جس کا لیور فنسل شروع ہو گیا لیور چیزار کام کر رہے تو ہماری مطبوری ہو بھی ہے تو اللہ پاک یہ ایک بہن ہے جو بتا رہی ہے کہ بی بی شریف کا آپ نے تاروب کر آیا ہم نے بتا رہی تھا ہم نے ویڈیو دیکھ کر منت کی اور بھی کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا اب ابی وائز میں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بہن کا آپ بینر لگا رہے ہیں بی بی شریفہ کے روزے پر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی بریدہ بہن کا بینر لگا دیا ہے اور ان کو شفا میں دیا ہے اب یہ میرا کہنا ہے اور ان کی بہن کا کل گھر واپس آنا ایک وقت بی بی شریفہ کا موجزہ آئے کہ جس طرح لوگ عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی تو یہ خود اپنا باتیاں گھتا رہی ہے پھر خواب میں تو وہ کہہ رہی تھی میں نے جب کسی نے آپ کی ویڈیو گھائی تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ بی بی شریفہ کی ذریع مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ بینر لگاتے ہیں اور آپ بینر لگاتے ہیں ایس طرح تھی یہ میں نے باگ میں باگ میں دیکھا ہے مگر خواب میں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بینر بھی لگا جاتا ہے کسی کو شفا ہو تو یہ بھی ایک اشارہ ہے تو یہ بھی آتا باعث مرنکی سے سنیے گا کہ ہماری تمام اس بس کا اور اس کو اس طرح کے بہت سارے موجزات ہیں مگر جو میرے پاس ملا ہے میں نے آپ کی مناسب سجاتا ہے آپ سے بھی آنا ہمارو سے یہ سوڑی ہے بھائی میری سسٹریں بیمار تھی تو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ سات مکرم کو تکیب انہیں ملت مانی تھی اور دسویں کی رات کو مجھے خواب آیا تھا کہ آپ حالکہ میں نہ وہ صرف زریع مبارک جو اے جب آپ نے بتایا نا حضرت شریفہ کی تو حالکہ بہنڈ والی دیوار میں نے فیلہ نہیں دیکھی تھی میرے وہ بہنڈ والی بڑی مکمل دیکھی بھی نہیں تھی اور نہ میں نہ سے مجھے یمرار کو سوڑی مجھے خواب آیا کہ آپ نے ہمارا خاضی عباس کے روزے پہ کھڑے ہیں وہاں پہ تو ہم نے آپ سے یعنی یہ کال ایک پہ بات کی ہے وہ انلائن تو آپ نے لائک وہاں پہ تو آپ نے نہ یعنی کہ بیس طرح ہمارا مریض ہے تو آپ نے دعا مانگیں تو آپ نے دعا مانگی یہ پڑی اور پھر آپ نے کہا کہ میں نا حضرت شریفہ کے نظار پہ جا رہا ہم تو وہاں پہ نہ یہ دیکھو کہ میں دوسرے اثر کرتے ہیں کہ دوسرہ انہا آگیا ہے اور آپ نے جا کے میں درمہ پہ لگا دی اور بولا کہ یہ دیکھو میں نے آپ کا میں درمہ لگا دی ہے تو یہ ان کا بات ہے آپ نے سمجھا کہ محمد وعال محمد صلوہ محمد صلوہ ہم اور خباب جس طرح کہتے ہیں کہ جن کو آف ہوتی ہیں ان کو قدر نہیں ہوتی جو نابی نہ ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے مینائی کا قائدہ تو قربلہ انجب کے راستے میں ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا مگر جو لوگ ترپ رہے ہیں بار بار آنے والے بھی نہیں آ پاتے ہیں پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں آ پاتے ہیں اتنی مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے ظاہرین کو ایک ایک روپہ تکھا کرتے ہیں گاؤں گاؤں سے لیت آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر کے آتے ہیں پھر وہاں سے ادھت کچھ پاکے جاتے ہیں تو ہمارے ذریعے سے ان ملنیل کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں ان کے محیدوں کو شہباب مل رہی ہیں ان کے دعائیں مسجاب ان کے ذریعے سے وہ نہیں آ سکتے تو ہم ان کی نیاقت میں زیارت کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ میری دعائیں آپ میں سے جو مومنین ہیں وہ بھی یہ سلسلہ شروع کریں اللہ آپ سب کو شاد اور آباد رکھیں اور جب یہ میں نے سنا تو مجھے بھی خوشی ہوئی ایک حوصلہ ملا کہ میرے کام سے مولا کے پاس سے تو بہت تک شئے ہیں مگر مومنین کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں برمحمد و آل محمد صلوات یہ جو بس ہے وہ ہماری بہن صدقہ ان کے مرہومین کی طرف سے یہ بس ہے کافی عرصے سے وہ میرے کام سے انڈیا سے ہیں ان کے مرہومین انہوں نے کہا ہے کہ آپ دوستوں اور مومنین سے کہیے گا عبدالعقاء عبدالعزاد عبدالعزیز صوبانی عبدالحمید عبدالعزاد تاج بی بی عبدالحمید دو ہم ان کے لئے دعا کریں اور انشاءاللہ آپ سے دعا ہے کہ یہ برچی جو آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ سید محرم آپ کو دیں گے یہ برچی ان کے لئے آپ نے مولا کے پاس دعا پہ کرنی ہے اور ذریعے میں بھی ڈالنی ہے اور گوئے رکا در دیا جس طرح آپ برتیں گے دو اچھاللہ بڑھوں پڑھیں گے اور یہ مومنین آپ سب کے حسان مند ہیں جن کی طرف سے ہی آپ زیارت انجام دیں گے جسے ہمارے دوست نے روایت پڑھی تھی جو زیارت کسی دوسری کی نیابت میں کرتا ہے جو کرنے والا اس کو ڈبل فائدہ ملتا ہے ایک اپنی طرف سے اور دوسرا دوسری کی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو بولا ان کو ڈبل زیارت کا ثواب دتا ہے اور ہم جو زیارت کر رہے ہیں اللہ پاک اللہ پاک آپ سب کی ذیارتوں کو ضبور کریں اور تمام مومنین مومنات جتنے بھی جنہوں نے ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر ذمہ لگائے کہ کربلا کے راستے پر ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور پسند پوری دنیا میں آنے والے ظاہرین پسند انڈیا کے مومنین جو تڑپ رہے ہیں ان کی ویزا کے لئے ابھی تب کوئی اعلان نہیں ہوا تو ان کے لئے آپ دعا کریں اللہ پاک اس راستے کے سب کے جہاں سے پرشتے اور انبیاء اور اکرام جاتے ہیں کربلا ان کے سب کے میں ان کی مشکلات آسان ہو وہ بھی کربلا کی زیارت کر سکے جنہوں کی اور ان کی دعا کی مسجابی کے لئے ایک کربلا کے راستے پر بلند دعویٰ سنوار پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے دو سنوار سادق نشوی انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شکریہ شاکر بھائی مولا آپ کو سلامت کرتے ہیں ابھی ہم کربلا کے راستے پہ ہیں اور بی بی سائن سکیدہ کے ایام ہیں شہادت کے ایام ہیں اور لوگ شام بھی جائیں گے اور ہم کربلا کے راستے پہ ہیں میں بی بی کا ایک مہا پڑھنا چاہتا ہوں وہ دعا ہے جو لوگ میرے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے ساتھ میں پڑھنا ہے سب نہیں اور ہم دعا ہوئے میندین کے لئے جن جنہوں نے شاکر بھائی کو دعا کے لئے کہا ہے اور ہم میں نواز شروع کرتا ہوں یا رب کوئی ماسو مہا زندہ میں نتنہا ہو یا رب کوئی ماسو مہا زندہ میں نتنہا ہو یا رب کوئی ماسو مہا زندہ میں نتنہا ہو ماشاء اللہ زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہو زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہ زندہ میں تنہاہو پادم میں آئے ہر پادم میں آئے دلے پل پہلاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہ زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہو زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہ زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہ زندہ میں تنہاہو یا رب کوئی ماہ سنہاہو زندہ میں تنہاہو زندہ میں تنہاہو زندہ میں تنہاے کی جیسے کے سکینہ کو ہر جیسے کے سکینہ کو ہر زندہ رہا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یارب کوئی معصومہ مرحبا زندہ میں تنہا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو یارب کوئی معصومہ زندہ میں تنہا ہو پابند نہ ہو آئے اے پابند نہ ہو آئے دل میں دن پہلا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں اہل جفی یادائی سکینا کی زندہ میں اہل جفی یادائی سکینا کی دل رو رو کہہ رہا ہے اے دل رو رو کہہ رہا ہے زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندہ میں تنہا ہو زندہ میں سے آتی تھی آواز اسسکینا کی زندانوں سے آتی تھی آواز اس سکینے کی جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان وہاں یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا یارب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا یارب کوئی معصومہ اوہ میں زینک پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار اوہ میں زینک پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینک پردہ جلتے خیموں سے اٹھا لائی آباس کے بعد جلتے خیموں سے اٹھا لائی آباس کے بعد آئی بازار اوہ میں زینک پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار اوہ میں زینک پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار اوہ میں زینب قردہ دنیا تو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پر پڑھیں تیرا ہی خطبے تغاروں میں ننگ سر پڑھیں تیرا ہی خطبے بازاروں میں دوسرے دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں مرحومین وہ جہاں لگر انیاء چلتا ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ سبیل بھی چلتی رہتی ہے اور خامنے میرے مولا اسے ان کا روزہ شبہ جمعہ ہیں اور مجلس کرنے جا رہے ہیں آہ سلمان جعفری اور ان کے مرحومین حضیظہ قارب کی طرف سے جن کے نام مجلس میں سے انشاءاللہ بڑے جائیں گے اور یہ بس کا سلسلہ ہماری بہن صدیقہ ان کے مرحومین جو ہیں ان کے حقیق یہ ہے اللہ باق ان کا بس کا حدیعہ اور ان کا کرانہ ہم سب کو نیابت میں زیارت قبول فرمائے ہمارا آنا ہمارا پڑھنا ہمارا سننا قبول فرمائے اور مومین جس نے نیاز سبیل کا حصہ لیا ہے سلمان جعفری بھائی ان کے ایلہ کھانا کے لئے بہت ساری دعائیں مولا حسین کا روزہ ہے بہت ساری دعائیں جن جتنے مومین دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اللہ ان کی مرادیں پوری کریں ان کو یہ کربلا کی سرزمین نصیب کریں جس نے ہمارے ننگر ریاض میں حصہ لیا جب بھی ان سب کے لئے دعا کربلا کے سر میں لبائے کیا حسین خسن خالہ افت نور زہرہ اور اس کے بائی جس کا چہلو میں سید ازار حسین ان کے لئے بہت ساری دعائیں لبائے کیا حسین میں لجپی اور کربلا پہنچ چکا ہوں مجلس کرنے جا رہے ہیں جا حسین جا موسیقی 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اسی درد میں شامل ہے اللہ کے نبی سارے اسی آنہی یہ ماتم اسی آنہی کہتے ہیں گناہ نہیں یہ ماتم کرتے ہیں سارے انبیاء اولیاء کرام سب اولیاء کرتے ہیں آپ سب ہیں اولیاء moving کڑیل جواں کا لاشاں ہو سامنے تمہارے اس یا نہیں یہ ماتم کرتے رہے شاری اس یا نہیں یہ ماتم کرتے رہے شاری اس یا نہیں یہ ماتم کرتے رہے شاری نجفی حسین ماتم مومن کی عبادت ہے نجفی حسین ماتم مومن کی عبادت ہے ہور جرمہ کرتے رہے شاری دیاہی ہونو جرمہ کرتے رہے شاری یا جرمہ کرتے جرمہ کرتے رہے شاری اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد و ظلمت یا غازی ابراس صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا یا سیدی یا ابا عبداللہ الحسین میرے مولا میرے آقا سامنے مولا حسین کا روض ہے میں دعا دوں ہوں صدی کا بہن کے لیے اور ان کے مرہومین کے لیے جن کی طرف سے پیری بس میں لے کر آئیں نیابت میں کربلاہ زیارت کرنے آئیں عبدالعزاق عبدالعزیز وبانی عبدالحمید عبدالعزاق تاج بی بی عبدالحمید تحمہ کے لیے خصوصی دعا اللہ ان کی مقرد فرمائے جوار معصومین مولا حسین کے جوار میں جگہ کا فرمیں ان کی بخشش کے لیے ان کی درجات دولانت کی لیے بہت ساری دعائیں مولا حسین کا روضہ اور یہ مولا غازی ابراس علمدہ صدی کا باجی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کی طرف سے بس لے کر آئیں اور بہت ساری دعائیں کی گئیں آپ کے لیے لبائے کے ابراس علمدہ بین الحرمین کربلا میں آپ کی طرف سے بہت ساری دعائیں